بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرانے آل سنت آج آپ کی خدمت میں ایک پیغام لے کے آئے ہیں کہ ہمارے ہاں اور یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے اپنے پیروں کا ذکر ہوتا ہے صوفیاء کا ذکر ہوتا ہے ان کے عقائد وغیرہ ان کی صیرت قملات قرامات بیان ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک بڑی ایک چیز کی کتائی ہے سستی ہے قہت ہے کمزوری ہے وہ ہے جو آئیم محدثین ہیں آئیم فقہہ ہیں جو صوفی کر کے مشہور نہیں بلکہ امام کر کے فقی کر کے جو محدث کر کے مشہور ہیں ان کا ذکر بہت کام ہوتا ہے ان کی کرامات ان کے قمالات ان کے عقائد و نظریات بہت کام بیان ہوتے ہیں بعد عقیدہ لوگ ان کا ذکر کر کے اپنی طرف لوگوں کو کھینکتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جناب ہمارے امام ہے جبکہ الحمدللہ ہم آل سنت وہ ہیں کہ ہمارے عقائد جو ہیں ان کا تسلسل صحابہ اکرام تک ہے تو آئیم محدثین کے اگر سیرت پڑھیں تو ہمارے عقائد ہمارا طریقہ ثابت ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارے اندر یہ جو کتائی ہے یہ اسے دور کرنا چاہیے جہاں ہم صوفیاء علیاء کی بات کرتے ہیں وہاں آئیم محدثین کی بھی بات ہونی چاہیے میرے سامنے ایک فلیکس ہے کہ مرکزی ادارہ فیضان امام ربانی کے زیر احتمام عظیم الشان امام بخاری و آئیم محدثین و فقہہ کانفرنس یہ تائیس فروری کو بروز جمعہ المبارک میں با مقام جامعہ اجمیریہ مجددیہ آوان چو گوجنر والا میں ہونے جا رہی ہے جس میں خصوصی خطاب مفتی محمد انصر القادری صاحب فرمائیں گے تو ان دوستوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں انہوں نے ہماری توجہ اس طرف دلائی اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے کام میں مزید برخاط عطا فرمائے اور گزارج یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے لیے بہت زیادہ خرش کیا جائے بہت بڑا کوئی خطیب بلایا جائے اور بہت بڑے جناب لنگر کا انتظام کیا جائے نہیں یہی ہمارے اندر کمزوری ہے جس وجہ سے ہم معروم ہو جاتے ہیں علم سے ایک چیز سے کہ ہم تقلب میں پڑ جاتے ہیں تو تکلف نہیں ہے معافل میں میں تکلف نہیں ہونے چاہیے لنگر پکے یا نہ پکے اپنے جو قریب کے کوئی عالم دین ہے وہ بھی الحمدللہ اچھا بیان کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ دور سے کوئی نامی گرامی جو ہے وہ خطیب آئے تو کوئی بھی اپنے علاقے کا کوئی عالم دین بلا کے اس سے بھی بیان کروا جا سکتا ہے تو ایک اگر ہم فلیکس آج کل بنوال ہیں تو اسے سوشل میڈیا پہ ہم شیئر کر دیں تو پوری دنیا تک پیغام پہنچ جاتا ہے اس وجہ سے کر کے یہ ضروری ہے کہ ہم تکلف کے بغیر معافل جو ہے ان کا انقاد کیا کریں اور آئندہ ہم کوشش کریں کہ جہاں دیگر صوفیہ اور یا کا ذکر ہوتا ہے وہاں بقیدہ طور پر سیستہ کے جو محدثین آئم اکرام ہیں اسی طرح دیگر جو مشہور ہمارے فقہا آئم ادین ہیں ان کا ذکر خیر سپیشل طور پر کیا جائے ان کے عقائد بھی بیان کیے جائیں ان کی کرمات ان کے کاملات بیان کیے جائیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے